تو ایک بات تو یہ ہے کہ نمازیں کبھی معاف نہیں ہیں اللہ کیا نہیں پوچھا جائے گا اور اس کیا تھا کی نہیں یہاں ہیں اتنے سارے مولانا ذرا بتاویں کوئی مجھے اللہ کیا نہیں پوچھا جائے گا چادر چڑھایا تھا کی نہیں اللہ کیا نہیں پوچھا جائے گا تازیہ بنایا تھا کی نہیں اللہ کیا نہیں پوچھا جائے گا نیاز فاتحہ کیا تھا کی نہیں ساف ساف سنو اور میں سننی ابن سننی بول رہا ہوں ٹننی والا کام نہیں سننی والا کام اس میں سے ایک بات اللہ کے ہاں نہیں پوچھی جائے گی خاجہ صاحب کے ہاں کتنے بار گئے تھے کبھی نہیں پوچھا جائے گا تازیہ بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا نہیں پوچھا جائے گا ہاں یہ ضرور ہوگا کہ یہ کام تمہارا اچھا تھا کہ برا اسی پہ تمہارے آمال کی جزا سزا تیہ کر دی جائے گا عرص میں نگاڑا بجایا تھا کہ نہیں نہیں پوچھا جائے گا ایک مزار پہ ایک چادر چڑھایا تھا یہ ایک ہزار بلکل نہیں پوچھا جائے گا پیر صاحب کا ہاتھ پہ چوما تھا کہ نہیں بلکل نہیں پوچھا جائے گا ان کو نظرانہ شکرانہ دے کے راضی کیا تھا کہ نہیں بلکل نہیں پوچھا جائے گا تو پھر پوچھا کیا جائے گا روز محشر کی جان گداز بوت اولی پرشی سے نماز بوت پوچھا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا تم نے نماز پڑھا تھا یا نہیں اور ججہ سزا اس پہ تیہ ہو جان پگھلتی ہوگی سورج سوہ نیزے پہ ہوگا سائے رحمت کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا ماں بیٹی کو نہیں پہچان رہی ہوگی بیٹی ماں کو نہیں پہچان رہی ہوگی باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا ہوگا بیٹا باپ کو نہیں پہچان رہا ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا انبیاء اکرام کا عالم یہ ہے کہ خدا کے سامنے جانے کے لئے لرز رہے ہوں کتنا بڑک کے لے جا ہے ہماری اس امت کا جو کام بالکل ضروری ہے اسے غیر ضروری سمجھ لیا مسلمانوں نے اور جس کام کے بارے میں کوئی پوچھ گچ نہیں ہے اس کو فرد سمجھ کے یہ قوم کر رہی ہیں براہ statut موسیقی